موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ ناظرین کرام گجشتہ کئی نششتوں میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اہل بیعت کہ وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ ہے اہل بیعت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں ان کے علاوہ وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اگرچہ وہ اہل بیعت میں سے نہیں تھے لیکن وہ صحابہ اکرام کہلائے گئے اور صحابہ اکرام اور اہل بیعت کی جو فضیلتیں ان کے جو مقام و مرتبے بیان کیے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے واضح ہیں لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے درمیان اداوتیں تھیں دشمنیاں تھیں اختلاف تھے حالانکہ جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی تھی انہیں اس انداز میں نکھارا تھا اچھا اور بہتر بنایا تھا پرانی تمام غلط قدروں کو نکال کر کے انہیں اس قدر بہتر بنایا تھا کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے یہ بیان کرتا ہے اشداؤ علی الكفار رحمہ بینہم کہ یہ صحابہ جن کا تعلق عرب سے تھا جو معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے کئی کئی نسلوں تک ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑے جاری رہتے تھے جنگیں ہوتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تربیت کے نتیجے میں یہ لوگ آپس میں رحم دل ہو گئے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو گئے لیکن اس کے برعکس جو ان کے دشمن تھے جو کفار تھے جو اسلام کے خلاف تھے ان کے تعلق سے یہ سخت تھے اور ان کے درمیان پہلے اسلام سے قبل کس قدر دوریاں تھیں کس قدر عداوتیں تھیں اس کا نقشہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے سوری انفعال میں اس طرح سے کھیشتا ہے فرمان باری تعالی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ رب العزت اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جو باہم جدہ تھے ایک دوسرے سے الگ تھے اللہ نے ان کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئے ہیں فرمایا اے نبی روی زمین کی تمام نعمتوں کو روی زمین کی تمام جائداد و پراپرٹی کو اگر آپ ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور وہ ذات غالب اور حکمت والی ہے تصور کیجئے یہ ہے ماحول بنا تھا اس انداز میں صحابے کرام تھے اور ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو اس انداز میں سمجھنے والے تھے اور ظاہر سی بات تھا جو شخص جس قدر مرتبے والا ہوگا جس قدر عظیم منصب پر فائز ہوگا اللہ اس کے رسول کے ہاں جس کا مقام جس قدر بلند ہوگا وہ اسی طرح سے مرتبے والوں کی پہچان رکھے گا اور ان کی قدردانی کرے گا ان کی تعریف کرے گا اور ان کے مقام کو واضح کرے گا آئیے آئندہ چند نششتوں میں ہم صحابے کرام اور اہلِ بیعت کے تعلق سے یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مابین کیسے تعلقات تھے ان کے درمیان کس قدر قربتیں تھیں اور ان کی قربتوں اور ان کے تعلقات کس کس طرح سے اچھے اچھے مناظر تھے چنانچہ یہ صحابے کرام اہلِ بیعت کی تعریف کرتے ہیں اہلِ بیعت صحابے کرام کی تعریف کرتے ہیں ان دونوں کے مابین کئی کئی رشتے داریاں رہتی ہیں ان دونوں کے مابین تعلق کا ایک مظہر یہ بھی ہوتا ہے یہ اہلِ بیعت صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو عظیم لوگ تھے ان کے ناموں سے اپنے بچوں کے نام موصوم کرتے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ اہلِ بیعت ان صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلتوں کو ان کے سلسلے میں وارد حدیثوں کو اہلِ بیعت بیان کرتے ہیں اور اہلِ بیعت کے سلسلے میں وارد فضیلتوں کو صحابے کرام بیان کرتے ہیں اسی طرح سے ان کے مابین حدایہ اور تحائف تحفہ اور تحائف کا سلسلہ رہتا ہے درحقیقت یہ وہ امور ہیں جنہیں جان کر کے جنہیں سمجھ کر کے جنہیں پڑھ کر کے ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ان کے درمیان دوستیاں تھی ان کے درمیان گہرے تعلق اور گہرے مراسم تھے یہ باہم ایک دوسرے سے دور نہیں تھے چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح سے اہل بیعت کی تعریفیں کی ہیں اور اہل بیعت نے صحابے کرام کی تعریف میں کس قسم کے کلمات بیان کی ہیں چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں چند اہل بیعت نمائیہ جن کا نام آتا ہے ان کی تعریفی کلمات سنتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سنتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جو کی خلیفہ راشد ہیں اور اہل بیعت میں سب سے افضل انسان ہیں کہتے ہیں صحابے کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کی خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں جیسی ہستیاں چشم فلک نے آسمان نے اپنے نیچے نہیں دیکھی ان کے دن اللہ کے دشمنوں سے جہاد میں اور ان کی راتیں اللہ رب العزت کے حضور قیام اللیل اور تحجد میں گزرتی تھی وہ قیامت کی حولناکی سے ڈرتے تھے ان کے جسم لرستے تھے ان کی مبارک پیشانیاں سجدے کی نشانات کا پتا دیتی تھی یہ اللہ رب العزت کی نعمت اور اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ جب ان کے سامنے ہوتا تو ان کی آنکھیں آسوں سے تر ہو جاتی تھی ان کے گریبان بھیگ جایا کرتے تھے اللہ رب العزت کا عذاب سن کر ان کے جسم کپ کپانے لگتے تھے اور جب ثواب اور اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہوتا تو ان کے چہرے کھل جایا کرتے تھے یہ بات نحج البلاغہ کے صفحہ 143 کے اندر موجود ہے اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے مقام پر بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تم میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام اور فرائض اور سنتیں ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح مانوں میں ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے پھر فرماتے ہیں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی آپ کے طریقے کو اپنایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہی کے نقشے قدم پر چل کر کے اپنی ذمہ داری صحیح مانوں میں انجام دی یہ ہے شیع علم دین کی کتاب الفتوح کے اندر جلد نمبر ایک اوصفہ تین سو چھانوے موجود ہے اور یہی قول مسند احمد کے اندر ایک ہزار پچپن نمبر حدیث کے تحت صحیح سند کے اندر موجود ہے اس قول کے اندر اس اثر کے اندر واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سے پہلے قول کے اندر انہوں نے سارے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم کی تعریف کی ان کی اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا لیکن اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال کو بیان کیا آپ کی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داریوں کو ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کارناموں کو سراہا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دلم کے اندر ان شیخین کے تعلق سے ذرہ برابر بھی عداوت ذرہ برابر بھی دشمنی ذرہ برابر بھی کسی قسم کی نفرت اور تکلیف نہیں تھی مزید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3671 ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اے لوگو کیا میں تمہیں اس امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان نہ بتا دوں کہا خود ہی جواب دیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ کہا کہ کیا میں تمہیں اس امت محمدیہ کا سب سے بہتر انسان نہ بتلا دوں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہیں پھر جواب دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت چیخ چیخ کر کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عمر کو اپنے سے افضل قرار دے رہے ہیں اپنے سے بہتر قرار دے رہے ہیں لہذا ہم کون ہوتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان گھٹائیں اور ان کے اوپر حضرت علی کو کریں جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خود بیان یہ ہے کہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں مجھ سے وہ بہتر ہیں چنانچہ مزید دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی تینہزا چھے سو اکہتر نمبر حدیث کے تحت مزید یہ واقعہ بھی مذکور ہے ابن الحنفیہ کہتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو بکر پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کے بعد سب سے افضل کون ہیں کہا اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کے بعد تو آپ ہوں گے تو اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ تیرا باپ مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہے تصور کیجئے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو نیک تھے جن کے دل کے اندر نفاق نہیں تھا جو جھوٹ نہیں بولتے تھے سچے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی داماد اور آپ کی خصوصی تربیت یافتہ تھے وہ یہ سراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا مزید دیکھئے ایک موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامی کو سراہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجر مساحف کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے مساحف کے ذریعہ ان کا عجر کیسے بڑھا ہوا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب جنگ یمامہ پیش آتی ہے جس میں نبوت کا دعوے دار مسحیلمہ قذاب قتل ہوتا ہے اس جنگ کے اندر صحابے کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد جن کا شمار قرآن صحابہ میں سے ہوتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے والے صحابہ میں سے ہوتا ہے شہید ہو جاتے ہیں اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے قرآن صحابہ قاریان کرام گزر جائیں گے تو خوف یہ ہے کہیں قرآن کریم زائے نہ ہو جائے چنانچہ انہوں نے بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کر کے آمادہ کیا اور بار بار کہنے کی وجہ سے پھر حضرت ابو بکر تیار ہوئے اور انہوں نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی اور اس طرح سے پورا قرآن دو دفتیوں کے اندر محفوظ ہوا چنانچہ کہتے ہیں کیونکہ دو دفتیوں کے ماں بین قرآن کریم سب سے پہلے آپ ہی نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا اس قول کو اس اثر کو امام احمد نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے صفحہ نمبر پانچ سو تیرہ اور چودہ کے تحضر ذکر کیا ہے یہ قول صحیح ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے افضل ترین لوگوں میں سے تھے وہ کس قدر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کو سرارے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کی وجہ سے امت پر ان کا یہ احسان ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کا عجر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائیں گے اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو سراتے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کجی کو سیدھا کیا یعنی فتنوں نے ان کے زمانے میں سر اٹھایا تو تمام کے تمام فتنوں کو انہوں نے دبا دیا بڑی کامیاب سیاست کی سنت رسول کو زندہ کیا اور دین کے خلاف ساری سادشوں کو مٹا دیا وہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر گئے انہوں نے خیر کو حاصل کیا شر سے محفوظ رہے اور اللہ کی اطاعت اور تقوی کا حق ادا کیا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرِ الفاظ ہیں جسے نحج البلاغہ صفحہ تین سو پچاس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اب ایسی صورت میں یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ غصب کر لی ہے یہ یقیناً یہ بہتان تراشی ہے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سنہرِ کلمات کو سنتے ہیں جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصیت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی اور ان کا جنازہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تین دفعہ کہتے ہیں کیا یہی حضرت عمر فاروق کا جنازہ ہے پھر تین دفعہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیک مَا مِن خَلْقِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلْقَاهُ بِسَحِیفَتِهِ بَادَ صَحِیفَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ هَذَا الْمُسَجَّ عَلَيْهِ ثَوْبُهُ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نعاش کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا نزول ہو آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی نہیں جس کے بارے میں میری یہ خواہش ہو کہ میرے عامال اس کے عملوں کے ساتھ ملا دیے جائیں سوائے اس آدمی کے جو تمہارے درمیان کفن میں لپٹا ہوا ہے یہ ہے خراجِ عقیدت یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ کہ میں ان کے عامال جیسے عامال کرنے کا خواہش مند ہوں اس واقعے کو اس قول کو امام احمد نے مسند احمد کے آٹھ سو چھاچھٹ نمبر حدیث کے تحت بسند حسن ذکر کیا ہے اور شیع عالم دین کی کتاب معانی الاخبار کے صفحہ ایک سو سترہ کے اندر یہ موجود ہے امام احمد رحمہ اللہ نے محمد بن حاتف سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان یعنی جو لوگ جنت کے حصول میں ہم سے سبقت کر گئے اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں بھی انہی میں سے ہیں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو جنت کے حقدار ہیں اور اس آیت کے عموم میں داخل ہیں مزید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے صاحب زادے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام مربط پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر بددعا کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہاں تک کی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر چہرے تک لے گئے اور فرمایا میں اونچی اور نیچی زمین میں یعنی ہر جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں آپ نے یہ بات دو یا تین دفعہ بیان فرمائی اور یہ ایسا کیوں نہ ہو اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور تسلیم ہی نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے اگر فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیوی ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منصوب ہیں اس اعتبار سے دونوں ہم ظلف ہوتے ہیں لہذا یہ رشتداری بھی ہے اور ان کے مقام کا اعتراب بھی ہے اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں فیمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رب العزت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تیری بارگاہ میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون بہانے سے اس قول کو امام احمد ابن حنبل نے فضائل السحابہ حدیث نمبر ساتھ سو تائیس کے تحت ذکر کیا ہے یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابو حازم مدنی نے کہا کہ میں نے بنو حاشم میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا فقیح اور عالم دین کسی کو نہیں دیکھا میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر عمر کا کیا مرتبہ تھا علی بن حسین زین العبدین شیعوں کے ائمہ میں سے ایک ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب ان سے کسی نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر کا مرتبہ اگر جاننا ہے تو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو قبر نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب جو ان کا مقام آپ کے پاس ہے وہی ان کا مقام دین میں ہے سیر و عالم النبلہ جلد نمبر چار صفحہ تین سو چورانبے کے تحت امام زہبی نے اس کو نقل کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہنے والے تھے سفر حضر میں آپ کے ساتھ تھے ہر مشکل و پریشانی میں آپ کے ساتھ تھے اسی طرح سے مرنے کے بعد آپ کے پہلو میں سونے والے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے ہوئے ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے یعنی جس طرح سے حضرت ابو بکر قبر کے اعتبار سے قریب ہیں وہ سب سے افضل ہیں اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں لہذا ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان دونوں کا مقام جاننا ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد رکھیے کہ حضرت عمر کی وفاعت کے موقع پر یہی کہتے تھے کہ میں برابر سنتا تھا کہ ابو بکر عمر آئے ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اس تعلق سے مزید باتیں اگلی نششت میں سنیں گے آپ ہمیں اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ